تو میرے بزرگوں اور میری بہنوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے مسلمانوں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام جب کسی کے جگر میں نور کی شما روشن کرتا ہے تو پھر وہ اپنے گردوں پیش بھوکے پیاسوں کا احساس کرتا ہے اس کے لیے اپنے آپ پر اس کو ترجیح دیتا ہے اس کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرتا ہے اس کی بھوک کو اپنی بھوک محسوس کرتا ہے اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے یہی انسانیت ہے اور جو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے اور آج بھی جو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنمان اپنا رہبر تسلیم کرتا ہے ان کی تعلیمات کو پڑتا ہے ان کو جانتا ہے ان کو سمجھتا ہے خدا کی قسم آج کی تاریخ میں بھی وہ شخص جو ہے وہ انسانیت کے لیے بھلا ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے اس کے دل میں درد ہے اس کے دل میں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بھائی یہ میری بہن یہ میرا رشتدار یہ میرا پڑوسی یہ تکلیف میں کیوں ہے اس کی تکلیف دور ہونی چاہیے اس کا درد دور ہونا چاہیے اس کی بھوک مٹنی چاہیے اس کا دکھ دور ہونا چاہیے لیکن جو اس فیضان سے محروم ہے وہ صرف اپنے چار دیواری کے اندر خود کو دیکھتا ہے اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے پر بس اس کی توجہ ہے اس کا بھائی بھوکا مر جائے اس کو کوئی احساس نہیں گرد و پیش میں لوگ تڑپ اٹھیں اس کو کوئی احساس نہیں میرے دوستو یہ انسانیت نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ مسلمانیت نہیں ہے